السلام علیکم میرا نام خلیق احمد ہے میں انڈیا ٹومارو کو ایڈر ہوں انڈیا ٹومارو ایک نیوز پورٹل ہے یہاں دلی سے ابھی ایک صاحب نے پروفیسر صاحب نے بتایا کہ ہندوستان میں اتنی بڑی تعداد ہے مسلمانوں کو ختم نہیں کیا جا سکتا ہے اور پہلے بہت ہی فسادات ہوئے ہیں لوگوں کو مارا گیا ہے اور ملیانہ میرے تمام چیزوں کا ذکر کیا ہے لیکن میں آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہوں گا جو پہلے وائلنس ہوتا تھا انٹی مسلم وائلنس ہوتا تھا وہ ایک اس پر اپ مومنٹ پہ ہوتا تھا کسی وجوہات سے کوئی ہو گیا اس کے بعد وہ ختم ہو جاتا تھا آج جو ہندوستان میں کمنالزم پھیلائے جاہا جو وائلنس ہو رہا ہے چاہے وہ دلی میں ہوا ہے یا اس سے پہلے گجرات میں ہوا ہے وہی لوگ آج سینٹر میں قابض ہیں وہ ایک ایڈیولوجیکل وارفیر ہے ایڈیولوجی کی بیسز پر وہ وائلنس ہو رہا ہے اور مسلمانوں پہ اٹیک کیا جارہا ہے اس لیے دونوں وائلنس میں فرق ہے دوہزار چودہ سے پہلے کے وائلنس میں اور دوہزار چودہ کے بعد کے وائلنس میں یہ ایڈیولوجیکل اور ایک اجنڈا بیسٹ پروگرام ہے تو اس میں ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ دونوں میں فرق کیا ہے دوسری ابھی اس میں اب جو آپ نے کہا کہ نفرت پھیلائی جا رہی ہے در اور خوف کا ماحول پیدا کیا جا رہا ہے ابھی موڈی صاحب نے کل ایک اعلان کیا ہے اور انہوں نے کہا کہ جو پارٹیشن ہوررز ریمبرنس ڈی یعنی جو ویبھاجن ویبیشکہ کو یاد کرنے کا دیمکہ آگست چودہ آگست جو ہے ہندوستان میں اب ایک طرح سے اوفیشل طریقے سے منائے جائے گا اب اس میں ہوگا کیا موڈی صاحب جو ہے آپ ان کو جانتے ہیں دیکھا ہے دوہزار چودہ سے سینٹر میں دیکھا اس سے پہلے آپ نے گجرات میں دیکھا ہے کہ وہ کس طرح کا کام کرتے ہیں ان فیکٹ جو کچھ وہ کہتے ہیں حقیقت میں وہ ان کے دل میں نہیں ہوتا کچھ اور ہوتا ہے لیکن ہم امید کرتے ہیں ان کے انٹینشن کو کو سوال نہیں کر رہے ہیں سوال نہیں اٹھا رہے ہیں کہ ان کے نیت کیا ہے امید ہے کہ ان کے نیت صحیح ہوگی لیکن جو ہمارے تجربات ہیں اس ملک کے لوگوں کے جو تجربات ہیں موڈی صاحب کے ان کی پارٹی سے وہ بلکل مختلف ہیں وہ جو کہتے ہیں وہ وہی چیز نہیں ہوتی بلکہ اس کے آگے بہت بڑا ایک پلان ہوتا ہے جس کہتا ہے تو کیا جاتا ہے تو اس وقت وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جو اگست چودہ اگست نائنٹین فورٹی سیون جو اس وقت بہت بڑے پیمانے پر ہندوستان میں مار کٹ ہوئی اور ہندوستان کے دو ٹکڑے ہوئے تو اس دن کو یاد کرنے کے جو بلیدان لوگوں نے دیا ہے اس کو یاد کرنے کی وہ بات کرنے کی ہم افیشل طریقے سے اس کو یاد کیا جائے گا ضرور اچھی بات ہے اسے یاد کیا جائے لیکن اس وقت جس نفرت کی وجہ سے جس وجہ سے اس وقت اتنی مار کٹ ہوئی تھی خون بہے تھے لوگوں کے بے گناہوں کے کیا اس کو ختم کرنے کے لئے ہم نے کچھ کیا ابھی تک ستر سالوں میں یا موڈی صاحب کے پاس کوئی پلان ہے کیا انہوں نے سوچا ہے اس کو کچھ کریں گے صرف اس دن کو یاد کرنا ہی کافی نہیں ہے چونکہ انہوں نے اپنے ٹویٹ میں کہا ہے اپنے بیان میں کہا ہے کہ ہم سوشل ہارمونی کے لئے جو ہے اور سب کو مضبوط کرنے کے لئے اس کو یاد کیا جائے گا لیکن ہمیں یہ خدشہ ہو رہا ہے یہ ایسا ڈاؤٹ ہو رہا ہے کہیں اس نعرے کو جو اس ملک میں اس وقت جو چلنا ہے جو محول ہے کمنل پولرائیزیشن ہے نائنٹین فورٹی سیون کے بعد اگر سب سے زیادہ کمنل پولرائیزیشن ہندوستان میں تو آج ہے وہ دوہزار چودہ کے بعد سے شروع آئے اتنا بڑے پیمانے پہ اتنی گہرائی سے اتنا پولرائیزیشن ہندوستان میں کبھی نہیں تھا جو لوگوں کو ڈیوائٹ کر رہا ہے محلے میں گھر میں گاؤں میں ہر جہاں ڈیوائٹ کر دے رہا ہے تو ایسی صورتحال کہیں یہ نہ ہو کہ یہ جو موڈی صاحب نے نعرہ دیا ہے کہیں اس کو ایک ٹول کے طور پر استعمال کیا جائے فردر پولرائیزیشن کے لیے نفرت پھیلانے کے لیے اور خاص کر کے مسلمانوں کے خلاف نفرت پھیلانے کے لیے تو دوستو ہمیں اسے بہت ہوشیار رہنے کے ضرورت ہے اور ابھی اس کو شروع کر دیا گیا ہے ابھی کل میں دیکھ رہا تھا آپ انڈیا آپ انڈیا ڈاٹ کام ایک نیوز پورٹل ہے یہ رائٹ ونگ ہندوٹ گروپس چلاتے ہیں بعد مسلمانوں کے خلاف بالکل یلگار شروع ہو گئی ان کے دو آرٹیکل تھے کہ ان کے سٹاف ریپورٹر کچھ ٹیم نے مل کے لکھا تھا دوسرے ایک اور صاحب نے لکھا مسلمانوں یہاں تک کس سرسید کو بھی کہہ دیا اور ڈیوائزیو تھے اور انٹی انڈیا تھے اور کیا کیا ان کے بارے میں جو سب کچھ انہوں نے لکھ دیا ہے جبکہ ہم جانتے ہیں سرسید کے بارے انہوں نے ہندو مسلم کے بارے میں کیا کہا ہے کہ ہندو مسلمان کس طرح اس ہندوستان کے لئے دو آنکھوں جیسے ہیں لیکن ان کے بارے میں بھی انہوں نے ان پر اٹیک کیا ہے تو اس پر ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے اور جب بھی کبھی جو جینو سائیڈ ہوتا ہے تو ایسا نہیں کہ صرف لے کر بندوقیں آتے ہیں گولیاں مار دیتے ہیں اس سے پہلے ماحول خراب کیا جاتا ہے جس کے خلاف ایکشن لینا ہوتا ہے اس کے کردار کو اس کے کریکٹر کو کنڈکٹ کو اس کو بدنام کیا جاتا ہے جب کسی ایک قوم کو جب بدنام کر لیں گے کس سماج کو بدنام کر لیں گے ان کے خلاف ایکشن لینے میں آسانی ہوتی ہے چونکہ پھر کچھ سوال نہیں اٹھائے گا کہ آپ نے تو کیوں کہا ہے جیسا کہ کسی ایک صاحب نے کہا ڈاکٹر زورستان خان صاحب نے کہا ہے کہ جو امریکہ کی منسٹر آئے تو ان سے کہا کہ ہم ہسٹوریکل رام کو کرٹ کر رہے ہیں تو جب اس طرح سے بدنام کر دیں گے تو اس وقت جب وہ گولی لے کے آئیں گے آپ کے گھروں میں محلوں میں آپ اٹیک کرنا آئیں گے تو دنیا کے لوگ بھی کہیں گے کہ واقعی یہ لوگ ایسے تھے اسی لئے ان کے اوپر یہ ہوگا ہے ظلم ہوا ہے یا اس کے مستحق تھے تو ہمیں ان چیزوں کو between the lines سوچنا ہے سمجھنا ہے اور کو جاننا ہے کہ یہ کس طرف یہ جو ہے اس وقت ان کا ڈائریکشن ہے کدھر جا رہے ہیں تو اب جرمنی میں جو ہوا جو جیوز کو ختم کر دیا کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں ختم کیا جاستہ ہندوستان سے تو کیا جیوز کو کس طرح سے جرمنی سے ختم کر دیا گیا گیس چمبر میں ڈالکن ختم کر دیا گیا لیکن اس سے پہلے ان کو بدنام کیا گیا جرمنی کے تمام پروبلمز کا جو ذمہ دار جیوز کو ٹھہرائے گیا اگر بوسنیا میں نینٹیز میں ابھی جو ہوا ہے بیس سال پچیس سال پہلے تیس سال پہلے وہاں پر جو مسلمانوں کے جو ظلم اور زیادتی ہوئی وہ ایسا نہیں ہوا کہ صرف سر آرمی آ کر کے انہوں نے مسلم محلوں میں ان کے گھروں پر گولیاں چلا دی اس سے پہلے پورے یورپ میں بوسنیا کے خلاف مسلمانوں کے خلاف ایک زبردست نفرت کا ماحول پیدا کیا گیا اس سے ان کو آسانی ہوئی اور انہوں نے وہاں پر بوسنیا سے ہزاروں لوگوں کو جو ہے ختم کیا ان کا جنوسائٹ کیا عورتوں کو کیمپوں میں رکھا گیا ان کے ساتھ ظلم جبر کیا گیا اسی طرح سے جو کچھ بھی برما میں ہوا وہ ایک دن میں نہیں ہوا ان کے خلاف نفرت پھیلائی گئی پہلے بوری طرح سے نفرت پھیلائی گئی وہ یہاں کے رہنے والے نہیں ہیں وہ ہمارے کلچرل سیمیلیٹی نہیں ہے شبہات میں سیمیلیٹی نہیں ہے ان کی ہر طرح سے نسل میں سیمیلیٹی نہیں ہے یہ تو یہاں کے ہیں نہیں اس لئے ان کو یہاں سے نکالو تو یہ سب چیزیں ہوئیں تو یہ ہندوستان میں بھی اس لئے وہی سب کچھ چل رہا ہے مسلمانوں کے خلاف جو رسس نے اور ان کے تمام جو پریوار نے یہ ستر سال سے جو نفرت کا ماحول انہوں نے پیدا کیا ہے اسی نفرت کی بنیاد میں یہ پاور میں آئے ہیں اور اب جو ایک ایک کر کے یہ بہت ہی سمال لیول پہ پہلے اگر ورائٹ ہوتا تھا اب پورے شہر کے لیول پہا اسٹیٹ کے لیول پہا اب ایک ایک دو دو کر کے یہ کرتے ہیں اور اس طرح سے لوگوں کے اندر خوف احراز پیدا کر دے رہے تاکہ یہ اپنا سر جو ہے اس سرکار کے سامنے نہ اٹھا سکیں اپنی باتیں نہ رہ سکتے ہیں تو یہ سب چیزیں ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے اس کس طرح سے ہم ان حالات سے جو ہے مقابلہ کریں لیکن ایک اچھی بات ہے جو ابھی یہاں پر کچھ سپیکرز نے کہا کہ جو ہندووں کی مجارٹی ہے وہ ان کے اس نفرت کو نہیں پسند کر رہی ہے بلکہ وہ لوگوں کے ساتھ مل جل کر کے رہنا چاہتے ہیں تو ہم اپنے سماج سے جو انٹیلیکشوالس ہیں سمجھدار لوگ ہیں کہ وہ ان چیزوں کو سمجھیں اپنے آپ کو انٹیلیکشوالی ان سے کس طرح سے مقابلہ کیا جائے اس کے لیے تیار ہوں اور ہم یہ بھی امید کرتے ہیں کہ موڈی صاحب اپنے جو ان کے جو آرمی ہے بی جے پی اور تمام لوگ ہیں وہ ان کا جو یہ ابھی انہوں نے ایک جو دیا ہے کہ ہوررز اور پارٹیشن ریمیمبرنس ڈے جو منائے جائے گا وہ ان کو ان چیزوں کو مسلمانوں کے خلاف نفرت کے لیے استعمال نہ ہونے دیں ایسی ہمیں ان سے ہم امید کرتے ہیں میں ہی پر اپنے باتیں ختم کرتا ہوں شکریہ